بسم اللہ الرحمن الرحیم سواللہ اللہ علی نبی کریم سواللہ علی رسول کریم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں سامات کیجئے ابو کامل جہدری نے کہا ہمیں عبدالواہد نے اعمت سے حدیث بیان کی نیز ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے اعمت سے حدیث سنائی انہوں نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی مسجد جو زمین میں بنائی گئی پہلی ہے آپ نے فرمایا مسجد حرام میں نے پوچھا پھر کون سی فرمایا مسجد اقصہ میں نے پھر پوچھا دونوں کی تعمیر کے مابین کتنا زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چالیس برس اور جہاں بھی تمہارے لی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو وہی جگہ مسجد ہے ابو کامل کی حدیث میں ہے پھر جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت ہو جائے اسے پڑھ لو بلا شبہ وہی جگہ مسجد ہے بحوالہ تیارہ سو اکسٹھ سہی مسلم علی بن مزہر نے کہا ہمیں اغمش نے ابراہیم بن یزید تیمی سے حدیث سنائی کہا میں مسجد کے باہر کھلی جگہ سہن میں اپنے والد کو قرآن مجید سنایا کرتا تھا جب میں آیت سجدہ کی تلاوت کرتا تو وہ سجدہ کر لیتے میں نے ان سے پوچھا ابا جان کیا آپ راستے ہی میں سجدہ کر لیتے ہیں انہوں نے جواب دیا میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روئے زمین پر سب سے پہلی بنائی جانے والی مسجد کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں نے عرص کی پھر کون سی آپ نے فرمایا مسجد اقصہ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا آپ نے فرمایا چالیس سال پھر ساری زمین ہی تمہارے لیے مسجد ہے جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت آ جائے وہی نماز پڑھ لو بحوالہ گیرس و بحاصر صحیح مسلم یحیاء بن یحیاء نے بیان کیا کہ ہمیں حشیم نے سیار سے خبر دی انہوں نے یزید الفقیر سے اور انہوں نے حضرت جابن بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی نہوما سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہر نبی خاص اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر سخص وسیعہ کی طرف بھیجا گیا میرے لیے اموال غنیمت حلال قرار دے دیے گئے مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں کیے گئے میرے لیے زمین کو پاک کرنے والی اور سجدہ گہ بنایا گیا لہذا جس شخص کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ جہاں بھی ہو وہیں نماز پڑھ لے اور مہینہ بھر کی مسافت سے دشمنوں پر تاری ہو جانے والے روب سے میری نسرت کی گئی اور مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا بحوالہ 1136 صحیح مسلم محمد بن فوزیل نے ابو مالک اسجاگی سعید بن تاریخ سے انہوں نے ربغی بن حراج سے اور انہوں نے حضرت خوزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر تین باتوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں ہمارے لئے ساری زمین کو سجدہ گہ بنا دیا گیا ہے اور جب ہمیں پانی نہ ملے اس زمین کی مٹی ہمارے لئے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے اس کے ساتھ تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے ایک خصوصیت اور بھی بیان کی بحوالہ نمبر دوستو اللہ سبحانو تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے نصیب فرمائے اور سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے رزاکم اللہ خیر اپنی دعا میں عید رکھئے گا اب تک لیتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ